رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر پر جاتے وقت بعض دفعہ کسی بیوی کو ساتھ لے جاتے تھے اور یہ اندخاب قرآن دازی پر ہوتا تھا جس کا نام نکل آتا اس کو ہم رکابی کا شرف بخشتے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر بگئیں راستے میں آپ نے مجھ سے فرمایا آئشہ آؤ دوڑ لگائیں دیکھتے ہیں کون آگے نکلتا ہے ام المومنین فرماتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جب ہم دونوں دوڑے تو میں رحمت عالم سے آگے نکل گئی کچھ عرصے بعد پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور مجھ میں دوڑ ہوئی تو اس مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا آئشہ حساب برابر ہو گیا بدلہ اتر گیا پہلی دوڑ میں تم آگے نکل گئی اس مرتبہ میں آگے رہا علمان لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ دوڑ میں حضرت آئشہ صدی کا نو عمری کی وجہ سے ہلکی پھلکی تھی اس لئے مقابلہ جیت لیا دوسری مرتبہ عمر کے بٹے سے جسم کچھ بھاری ہو گیا تھا تو اس لئے اس دفعہ رحمت عالم آگے رہے سبحان اللہ